بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیونت کلاس یہ آپ لوگ کا گرامر کا سیکنڈ ٹم کا ٹاپک ہے اسم صفت کا اسم صفت کیا ہوتی ہے کسی چیز کی قوالیٹی کسی چیز کے بارے میں اچھائی ظاہر کرنا یا اس کی برائی بتانا اس کو انگلش میں آپ لوگ ایڈجیکٹیو میں جو بڑھتے ہو جس میں قوالیٹی کونڈیٹی کی سارا کچھ بتایا جاتا ہے جو ناؤن کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی اسم کے بارے میں اچھا جی اب آپ اس کا مفہوم دیکھ لیں صفت کے معنی ہے خوبی یعنی ایسا لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے یا برے وصف کو ظاہر کرے وصف یعنی قوالیٹی کے بارے میں انہوں نے بات کیے کہ کسی بھی انسان کسی بھی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اس کی قوالیٹی یا ڈس قوالیٹی نظر آئیں وہ آپ کس کے اندر آ جاتی ہے ایڈجیکٹیو یعنی اسم صفت کے اندر موجود ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسم صفت کے علاوہ اس کی اقسام کے علاوہ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ صفت ہم کس کی بتاتے ہیں صفت ہم اسم کی بتاتے ہیں اور اسم کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز یا شخص یا چیز کا نام تو یہ والی چیز کے ہم لوگ کسی کے بارے میں بات بتائیں کسی انسان کے بارے میں یا کسی بے جان چیز کے بارے میں ہم بات بتاتے ہیں تو وہ اسم ہمارا کیا کہلاتا ہے ہمارا موصوف کہلاتا ہے اسم ہوتا ہے اسم کو وہ اسم موصوف میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم اسم صفت کے لحاظ سے اسے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے قوالیٹی یا قوانڈیٹی بتائی جاتی ہے تو وہ ہم موصوف کی بتاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ایکزمپل آپ لے لیں پہلے سفت کی طرف آ جائیں کہ سفت ہوتی کیا ہے مطلب کسی کی کوالٹی میں آ گیا ہے بہادور، تھنڈا، گرم، سیدھا، تھوڑا، زیادہ یہ ساری چیزیں ہماری قسم میں آ جائیں گی اسم سفت کے اندر شامل ہو جائیں گی اور جس شخص یہ چیز کی اچھائی یا برائی بیان کیجئے اسے موصوف کہتے ہیں مطلب بیچ میں جو شخص یہ چیز ہے نا وہ ہمارا موصوف ہے اس کی کوالٹی اور ڈسک کوالٹی ہماری کیا ہے اسم سفت ہے جیسے بہادور آدمی، تھنڈا، پانی اور سیدھی راہ ان میں بہادور، تھنڈا اور سیدھی سفت ہیں اور آدمی، پانی اور راہ موصوف ہیں کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں کیا بتائی ہے ان کی کوالٹیز بتائی ہے تو وہ ہماری سفت کے اندر شامل ہو جائیں گی ہماری اسم سفت کی اقسام ہے اس کی چار اقسام ہے صفت ذاتی صفت عددی صفت مقداری صفت نسبتی صفت ذاتی ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پرسنل آپ اس میں لے سکتے ہیں کہ آپ کا پرسنلی جو آپ کی قولٹی آپ کی ڈس قولٹیز ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ جو صفت اپنے موصوف یعنی کس کی جس کے بارے میں کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے اس کے بارے میں جس کی بتائی جا رہی ہے اس کی ذاتی خصوصیات کو بیان کرے اسے اس صفت ذاتی کہتے ہیں اس کی اپنی پرسنل جو اس انسان کے اندر قولٹیز بعض انسان جو ہوتے ہیں بہت دیانت دار ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں کوئی بہت چگل خور ہوتے ہیں کوئی بہت جیسے چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کے قولٹی ہو جائے گی اور جو چور ہوگا وہ اس کی اسم موصوف ہوگا اور جو اس کی چوری کرنے کی قولٹی ہے وہ اس کی اسم صفت میں آ جائے گی اسی طرح سے یہاں پر ایکزمپل دیکھ لیں آپ لوگ لکمان بہت دانا تھا دانا اکل مندی ہے اس کی قولٹی بتا دی ہے لکمان ہمارے پاس کیا ہے اسم موصوف ہو گیا جھگڑالو آدمی سے بچ کر رہو جھگڑالو آدمی کون ہے ہمارے پاس اسم صفت آ گیا جھگڑالو ہمارے پاس کیا ہے اسم صفت ہے اور آدمی ہمارے پاس کیا ہے اسم موصوف ہے کیونکہ آدمی کی قولٹی ہم نے بتا دی ہے اسلم بہت مہنتی لڑکا ہے اسلم کیا ہے ہمارا موصوف ہو گیا اور مہنتی ہمارے پاس کیا ہو گیا اسم اس کی صفت آگئی اور صفت اس کی ذاتی صفت آگئی کیوں کیونکہ وہ اس کے اندر quality ہے کہ وہ مہنت کرتا ہے اسی طریقے سے صفت ذاتی کے بارے میں ہم نے بات کر لیے اب آجائیں نیکس پوائنٹ پر صفت عددی عدد ہوتا ہے تعداد کے بارے میں کہ آپ کے پاس اس کی quantity کتنی ہے یہ آگیا ہمارے پاس quantity کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اچھا جی صفت عددی وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی تعداد گنتی یا ترتیب ظاہر ہو مثلا بزار سے پانچ سیر عاملہ میں نے چھے سوال حل کیے آج چاند کی گیارویں تاریخ ہے آٹھوں سوال ان مثالوں میں پانچ چھے گیارہ اور آٹھوں کے الفاظ صفت عددی ہیں quality کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی quantity بھی بتا دی جائے تو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے صفت عددی میں آتا ہے ذاتی میں آجائے گا انسان کی personal چیز عددی میں کیا آجائے گا اس کی quantity آجائے گی اس کی تعداد آجائے گی کہ میرے پاس پانچ عام ہیں میرے پاس چھے عام ہیں میرے پاس دس سیب ہیں میرے پاس ایک تربوز ہے میرے پاس چار کتابیں ہیں میرے پاس اتنی ایک پینسل ہے میرے پاس ایک scale ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا جائیں گے اس کی quantity کے ساتھ ہماری adjective آجائے گا ٹھیک ہے صفت مقداری مقدار کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا موجود کی کم یا زیادہ ہونا ٹھیک ہے اس کا وزن وزن کے اس میں آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ ہم اس کو وزن کہا جا سکتے ہیں کہ ہم اس کا وزن بتاتے ہیں کہ یہ کتنے وزن میں ہے ٹھیک ہے صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی مقدار کو ظاہر کیا جائے مثلا تھوڑا سا آرام کر لو آج میری طبیعت کچھ خراب ہے مجھے ایک کلو آم چاہیے اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا بتا دی ہے تھوڑا سا آرام کر لو وہ بتا دی ہے نا مقدار کہ تھوڑا سا ارام کرنا ہے آج میری طبیعت کچھ خراب ہے اگر بہت زیادہ خراب ہوگی تو وہ بھی ہمارے پاس کیا جائے گی مقدار بتا دی جائے گی تھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کیا کہ ایک کلو آم چاہیے انہوں نے اس میں بھی مقدار بتا دی کہ مجھے کلو آم چاہیے ہم لوگ جا کے پاؤ مرچیں لے لیتے ہیں یا کوئی بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی تعداد یعنی ان کے وزن کے مطابق کام دیا جاتا ہے اچھا جی اب آجیں اس کی چوتھی ایکزمپل ٹائپ اس کی صفت ہے نسبتی صفت ہے نسبتی وہ صفت ہے جو کسی اسم کا کسی شخص چیز یا جگہ سے تعلق یا نسبت ظاہر کرے مثلا کندھاری انار پہاڑی چشمہ ریشم کا کیڑا لہوری مکھی مدنی پاکستان مصری عربی وغیرہ ٹھیک ہے عربی گھوڑا بھی ہوتا ہے وہ عرب کا گھوڑا زیادہ مشہور ہے اس طرح سے آ جاتا ہے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہوتے ہیں لہور میں رینے والے لہوری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریشم کا کیڑا یعنی ریشم جسے ہم ریشم بناتے ہیں پہاڑی چشمہ چشمہ جو پہاڑوں سے پھوٹتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کر دی کہ اس کو ریلیٹ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ چیز اس جگہ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ہمارے پاس آگئی جیسے ہم لوگ اپنا انٹرڈکشن اس کی ایکزمپل لینا کہ جب ہم کسی کو اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں تو ہم یہ بتاتے کہ ہمارا بیکراؤنڈ کیا ہے ہم کہاں سے بلوم کرتے ہیں ہم بنزابی ہیں ہم لاہوری ہیں ہم سندھی ہیں ہم پشتو پشتو ہے ہم بلوچی ہیں ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری نسبت بن جاتا ہے اسی طریقے سے اس کی چار ہو گئی اقسام آپ کو ٹھیک ہے کون کون سی ہمارے پاس اقسام آ گئی ہے پہلی ہمارے پاس آگی صفت ذاتی صفت عددی صفت مقداری اور صفت نسبتی یہ ساری چیزیں یہ چاروں چیزیں ہم کس کی بتاتے ہیں مصوف کی بتاتے ہیں مصوف کی کیا بتائی جاتی ہیں صفت بتائی جاتی ہے یعنی اس کی قوالٹیز بتائی جاتی ہیں اب دیکھنے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہے یہ صفت نسبتی یہ آپ لوگوں کا آ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ لیجئے گا